زندگی تکلیفوں کا نام ہے یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی یقیناً تم بھی اداس ہو پریشان ہو یا تکلیف میں کھرے ہوئے ہو لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لئے پہلے سے بہتر ہوگا پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے اور یقیناً بات کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گی سنو تم وہی ہونا جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسواس مزید مایوسی کی طرف تھکیل رہے ہیں کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو ہاں تم اپنی منزل سے ابھی بہت پیچھے ہو لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اللہ تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے پورتکار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے تمہارے امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے تمہیں ادا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے وہ الجبار ہے وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے وہ کرتے گا رحم تم پر وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہار وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گی تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر سبر کرو گے دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا سمیر دے گا پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں پتل جائیں گے کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا اور جب وہ سمیر دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا ہر بار گرتے گرتے سنبھال لیتے ہو اپنی رحمت سے اس دل کو شرم سار کر دیتے ہو کر کے دیکھ لی ہے ہر کوشش میں نے اب آپ پر چھوڑ دیا ہے زندگی کا ہر قصہ یارب منظور ہے اب اس کہانی کا جو بھی اختتام کرتے ہو تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا ہے حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پہ نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں پڑے شوک سی دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کیلئے کرتے ہو وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے وہ تمہاری بے رب دعاوں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل زائر نہیں ہوتا وہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور حمد وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا عجر بھی تیار ہے بس جلد تم اپنا عجر حاصل کر لوگی اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا وہ ہر کوشش ہر عمل کا عجر دے کر ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے آپ محنت کر رہے ہیں مگر عجر نہیں مل رہا آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو یہ آیت آپ کے لئے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا وہ آپ کا انتظار وہ آپ کی محنت کبھی زائع نہیں کرے گا اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا پورا سلا دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لئے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا مگر شرط شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگی اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طہاں اس رب کا شکر ادا کرو تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو جو تمہیں بیچین کرتی ہے وہ ضرور قبول ہوگی وہ صداوں کا جواب دیتا ہے یقین کرو اللہ جس کی حفاظت کی حیاء جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر ٹان لیتا ہے اگر وہ زندگی لکھتے سمندر راہ دے دے گا اگر وہ موت لکھتے تو مچھر جان لیتا ہے اور تم دیکھو تو ہر چیز میں ہی تمہیں اس رب کا خوب تمہارے واسطے دکھے گا وہ جو ہر گھڑی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارے غموں سے غافل ہوگا وہ تم محض چند گھڑی تمہیں آزما رہا ہے اور تم دیکھنا دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے واسطے بہت آسانیہ فرمائے گا جو تمہیں بیچینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بیچینی سے تسکین بھی نکالتا ہے اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرشِ الٰہی کہتے ہیں اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے تو تم پرزکون ہو جاؤ وہاں زیادتی نہیں ہوتی ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا وہ تمہیں اس کا ایسا عجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا قرآن کریم میں اشاد ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور پھر جب تمام اسباب پر معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا جاتا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے تھک جانا برا نہیں ہے مایوس ہو جانا برا ہے بہت برا اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا اور جب یہ بات پھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے پھر اسے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا ہمارے پاس تو اللہ ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ یعنی تمہارا آخری اور واحد مددکار اگر نہ بھی ہوا جیسا تم نے چاہا ہے تو وہ چیز اسے بہت بہتر ہر حال میں تمہارا مقدر بن جائے گی جو تاخی رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا تیر پہلی شیطان اندھیرہ بڑھا دیتا ہے یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آسمائش میں صابر رہا ہو تم کہتے ہو کہ درد پردار سے باہر ہو گیا اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ پوچھ نہیں ڈالتا تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا ان کو ہی آسمائش میں ڈالتا ہے جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں اس کو سب بتا دیں سب سنا لیں اسے یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا آپ کی بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی وہ محبت کرنے والا رب ہے وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہاری مشکلات حد سے پڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے اللہ کے فیصلوں پہ آمین کہے گا اب وہ اسے لڑے گا نہیں کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اب یقین کا راستہ چلتا جائے گا اللہ کے ساتھ منزل سے اب ڈرے گا نہیں ساری کائنات بھی مخالف سمت میں آکھڑی ہو تب بھی میرا اللہ مجھے کبھی تنہا چھوڑے گا نہیں طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے مجھے راستوں سے مٹ ڈراؤ اے دنیا والو میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے اور جب تم پورے دل سے خود کو اس رب کے سپورٹ کر دو گے تو تم دیکھو گے تم دیکھو گے کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی تمہارا اللہ تو قاتب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے اور جب وہ مہربان ہوتا ہے نا تب وہ ساری حقیقتیں تم پر آیا کر دیتا ہے پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی کوئی مشکل پاکی نہیں رہتی بلکہ وہ مشکلیں وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے باہر کے ماحول مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو سے کبھی مایوس ہونے نہیں دیتی وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا سورہ تاہا کی آیت نمبر چھالیس کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے اللہ تمہارے ہر ادھور خات سے باخبر ہے وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا وہ بس ان ٹوٹے تلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے ان روتی آنکھوں کا سکون دعاوں میں لگ دیتا ہے اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی نداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے حالات کیسے بھی جا رہے ہیں زندگی کیسے بھی گزر رہی ہے وقت کیسے بھی چل رہا ہے جب سب کچھ چل رہا ہے کچھ بھی رکا نہیں ہے تو امید باندے رکھیں نا آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے آپ کے پاس تو اللہ ہے نا اور پتا ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے یہ سب ایسے ہی ہونا ہے یہ طوفانوں سے گزرتا کافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ اور انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وکن فرما دیتا ہے تم آج اس کی رضا قبول کرو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دیکھا ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جائیں گی تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے موجزوں پر حیران رہ جاؤ گے تمہارے صبر کا عجر بہت حسین ہوگا اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ